آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو بیزنس ایک کس طریقے سے کرنا ہے مارکٹنگ کیسے کرنی ہے بس آپ کو کہتا ہے کہ آپ میں یہ مشین لگائیے اور روز دس ہزار روپے کمائیے روز پانس ہزار روپے کمائیے آٹا اور مسالہ دونوں ہی پیس سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مشین آپ کو جو ملنے والی ہمارے پاس ہے ماتر بائیس زاروں ملنے والی ویٹ فیلنگ مشین آپ کو یہ مشین بھی ملنے والی ہے اور یہ مشین جو ہماری ہوتے یہ بھی ویٹ فیلنگ مشین ہے لیکن یہ ایک بڑا سائز ہے اور یہ ایک چھوٹا سائز پاؤچ مل جائے گا وہ بھی لڑی میں آپ کو دس روپے کے مسالے پاؤچ مل جائیں گے آپ کو لڑی میں وہ بھی اور سنگل سنگل پاؤچ بھی آپ کو مل جائے گا ہمارے پاس ڈیٹروجن پاوٹر کا بھی ہے چائے پتی بھی ہے دس ہزار روپے سے بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس وہ بھی آفشن ہے اچھی لیول بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا شیٹ اپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مسالہ پیسنے کی مشین کتنا لینا چاہیے اور کونسا ایٹم کتنا زیادہ لینا چاہیے تاکہ آپ کا مال اسٹک نہ ہو مال ریگولر آپ کی مارکٹ میں جاتی ہے تو آپ کتنا ایک دن میں ارن کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو یہاں سے گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کونسی مشین لگائیں گے اور کتنا بزنس آپ کو مطلب اس مشین سے آپ کو پروفٹ ہونے والا ہے نمستار دوستو پھر سے آپ کا سواگت ہے ہماری کمپنی میں دوستو میں آج آپ کے لیے پھر سے ایک نئی جانکاری کے ساتھ آیا ہوں نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آیا ہوں تو آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہا ہوں گے کس طرح آپ کو بزنس آئیڈیا دیکھ پا رہا ہوگا آپ دیکھ کر کے سمجھ رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو اس کے انویسمنٹ کے بارے بات کرنے والا ہوں آج کی انویسمنٹ کتنی رہنے والی ہے اور آپ کو یہ بزنس کس طریقے سے کرنا ہے مطلب ہر کوئی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو بزنس ایک کس طریقے سے کرنا ہے مارکٹنگ کیسے کرنی ہے بس آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ مشین لگائیے اور روز دس ہزار روپے کمائیے روز پانس ہزار روپے کمائیے میں آپ کو یہ کوئی بات نہیں کرنے والا میں آپ کو یہ گائیڈ کرنے والا ہوں کہ اس ماشین کو لگا کر کے آپ بزنس کیسے کر سکتے ہیں مارکٹنگ کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو مارکٹنگ میں سپورٹ کرنے والا ہوں بزنس میں سپورٹ کرنے والا ہوں اور آپ کو ماشین میں بھی سپورٹ کرنے والا ہوں ماشین میں سپورٹ اس لئے کرنے والا ہوں اور کس طریقے سے کہ آپ کو جو ماشینیں ہیں بہت ہی کم ریٹ میں آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں بلکل ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا بہت ہی کم rate میں آپ کو provide کرنے والا ہوں وہ کس طریقے سے رہگا میں آپ کو ایک ایک machine ka price کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں کی کونسی machine کا پرائز رہنے والا ہے یہ سب جانکاری ہر کوئی آپ کو ویڈیو میں نہیں دیتا ہے وہ صرف کہتے ہیں consig لگائیے آپ چالیزار سے business کریے بیسار سے business کریے دسہ سے business کریے اور آپ اتنا روج کا کمائی ہے میں آپ کو یہ نہیں بتانے والا ہے میں آپ کو 1 become detailed marketing سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ ہماری جو machine ہے میں آپ کو جو پورا سیٹ اپ دکھانے والا ہوں کہ کیا کیا رہنے والا ہے جیسے ہماری دوستو یہ مشین ہے یہ مشین جو ہے ہمارا یہ پوپلائزر ہے مطلب کہ آپ کا مسالہ گرینڈر ہے مسالہ اور آٹا یہ دونوں ہی پیسے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں دو ایچ پی مشین ہے ٹوین ون سیٹ اپ ہے یہ مطلب ہے کہ اس میں ہمارا آٹا اور مسالہ دونوں ہی پیس سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مشین جو ملنے والی ہمارے پاس سے ماتر بائیس داروں ملنے والی ہے اور پوری سٹیل کی بوڈی ہے اور ساری کی ساری ڈائیا آپ کو ساتھ ملنے والا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ مشین آپ لیجئے موٹر آپ کو الگ سے خریدنا پڑے گا یا تو آپ کو پھر یہ ڈائیاں آپ کو الگ سے لینا پڑے گا ایک ہزار روپے کی ڈائی پڑے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں جو آپ کو جو بھی سیٹ اپ کی بارے میں بات کرنے والا ہوں سارا کا سارا کمپلیٹ سٹ اپ کے بارے بات کرنے والا ہوں اس کے لازے دوستو یہ جو مشین ہے یہ مشین ہمارے پاس کئی range ہو میں ہے تیرہ ہزار پانسو سے بھی سٹارٹنگ ہے اس کے لازے ہمارے پاس پچھز بھی ہے اس سے کم پرائز میں بھی مل جائے گی آپ کو مشین ہے ہمارے پاس سے اس کے لازے دوستو یہ مشین ہوتی ہے ویڈ فیلنگ مشین آپ کو یہ مشین ہوتی ہیں لیکن یہ ایک بڑا سائز ہے اور یہ ایک چھوٹا سائز ہے تو میں آپ کو سب کا پرائز آپ کو کلیر کرنے والا ہوں کہ کونسی مشین یا کیا پرائز رہنے والا ہے اور کس طریقے سے آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کی دوستو یہ مشین جو میں نے آپ کو بتایا تیرہ ہزار پانسو روپے سے سٹارٹنگ پرائز ہمارے پاس یہ موڈل ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بزنس کو جو سٹارٹ کرنا چاہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پرائز کا مشین لینا چاہ رہے ہیں اور کونسی مشین لینا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ سیٹ اپ چالو کر پائیں گے کیونکہ اس بزنس کو پہلے کرنے کے لیے کم سے کم دوستو دس سے پندرہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہوتی تھی آپ نے بلکل صحیح سنا آپ نہیں تو یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں لیکن آج کے ٹیمپے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بزنس آپ پچاس ہزار روپے سے ایک کم اماؤنٹ میں اس طرح کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ پا رہوں گے دیکھیں پچاس گرام میں مسالہ کا پاؤچ مل جائے گا وہ بھی لڑی میں آپ کو دس روپے کے مسالے پاؤچ مل جائیں گے آپ کو لڑی میں وہ بھی اور سنگل سنگل پاؤچ بھی آپ کو مل جائے گا ہمارے پاس ڈیٹرزن پاؤڈر کا بھی ہے چائی پتی بھی ہے سوزی آٹا بیسن چائی پتی چینی ہر ایک پرکار کا پاؤچ مل جائے گا اس کے علاوہ ہر ایک پرکار کا پاؤچ آپ کو ریڈی میٹ وہ بھی کوئی آپ کو اپنے برانڈنگ اپنے برانڈ نیم سے اگر آپ کو بنوانا ہے تو وہ ہی بن جائے گا اگر نہیں ہم سے ریڈی میٹ اگر پرچیس کر کے اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جروری نہیں کہ آپ اسی مشین کو لگا کر ہی اپنا بزنس سٹارٹ کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بہت ہی اور بھی کم ایسمنٹ سے اگر بزنس سٹارٹ کرنا ہے اگر کم سے کم مطلب بھی اگر میں بات کروں دس ہزار روپے سے بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس وہ بھی اوپسن ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ہمارے پاس ہینڈ سیلنگ مشین ہے جیسے یہ دیکھیں ہینڈ سیلر مشین ہے آپ اس مشین کو بھی پرچیس کر کے یہ مشین ہمارے پاس بگا کر کے اور آپ نے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے مطلب ماتر دس ہزار سی بزنس سٹارٹ کر سکتے اور اگر آپ کے پاس اگر پیسے کیا کوئی دکت نہیں اور اچھی لیول بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے تو اس طرح کا سیٹ اپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مسالہ پیسنے کی مشین ہو گیا مسالہ وزن کرنے کی مشین ہو گئی اس کے لئے مسالہ پیکنگ کرنے کی مشین ہو گئی تو مطلب یہ سارا سیٹ اپ کمپلیٹ سٹارٹ کر سکتے اور اچھا خاصا منافع کر سکتے اس کے لئے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بزنس کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ تو میں آپ کو بتا دیا اس کے لئے یہ جانکاری اور دینا چاہتا ہوں مارکٹنگ میں کیا سپورٹ رہے گا تو مارکٹنگ کے لئے آپ کو ہمارے پاس بندے بیٹھے ہیں آپ کو گائیڈ کر دیں گے یہاں سے کہ کس طریقے سے آپ کو مارکٹنگ کرنی ہے کس طریقے سے آپ کو آفر رکھنا ہے کیا آپ کو پروڈکٹ مارکٹ میں زیادہ چلتا ہے کیا آئیٹم آپ کا کم چلتا ہے کس طریقے سے آپ کو کونسا آئیٹم کتنا لینا چاہیے اور کونسا آئیٹم کتنا زیادہ لینا چاہیے تاکہ آپ کا مال اسٹک نہ ہو مال ریگولر آپ کی مارکٹ میں جاتی رہے ہیں اور آپ کا پیمنٹ جو ہے آپ کا جو پیسہ مارکٹ سے آتر ہے کیونکہ جو ڈیمانڈیول پروڈکٹ ہوگا اگر آپ اسے مارکٹ میں پہلے اتاریں گے اور زیادہ اتاریں گے تو وہ زیادہ بکے گا اور جو ڈیمانڈیول پروڈکٹ اگر کم رہتا ہے اگر اسے آپ مارکٹ میں پش کریں گے بیچنے بھی بہت زیادہ ٹائم لے گا اور پیسہ آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہی ساری جانکاری آپ کو ہماری کمپنی سے ملنے والی ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کتنا ایک دن میں ارنڈ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو یہاں سے گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کونسی مشین لگائیں گے اور کتنا بزنس آپ کو مرلب اس مشین سے آپ کو پروفٹ ہونے والا ہے کیونکہ جیسی انویسمنٹ رہتی ہے منافع بھی اسی کے اکورڈنگ ہوتا ہے تو یہ ساری جانکاری آپ کو اس کن پر دیئے نمبر پر آپ کال کریں گے تو آپ ہماری کمپنی میں وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری کمپنی دو جگہ ہیں ڈلی اور دربھنگا بیہار دونوں جگہ ہی اگر جو آپ کو نیر بھائی آپ کو جو نزدیک لگتا ہے آپ وہاں وزیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کا مشین جو اس طرح کا شیٹ اپ پر چیز کر سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو